اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلاة و السلام على سید اللی پیان سیدنا ومولانا وملچانا وموانا بالقاس zone محمد المصطفى وعلالی باولادی علی الصدق والصفاء والوفا الذین اظہب اللہ عنہ ریج سا وطہرہ تدہیرہ ولعلاللہ ولا آدائیہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وَعَزْمَتِهِمْ وَرِفَاتِهِمْ وَنَبُوتِهِمْ وَغَیْبَتِهِمْ وَبِلَایَتِهِمْ عَجْمَائِن اَمَّا بَادْكَ اللَّهُ دَبَارَكُمْ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْبُرْحَانِ الرَّشِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَابِلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُّورِ اللَّذِي أَمْسَلْنَا سَلَمَا کوشش کریں درود ایسے پڑھیں جیسے درود پڑھنے کا حق ہے چاہیے سلح اللہ زمین سے ممبر بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے چند بندوں نے ابھی تک سلوات نہیں پڑھی کوشش کریں ہاتھ کھول کے سلوات کی تلاوت فرمائے اجازت ہے گفتگو شروع کی تاہیے تامنے وقت میں وقت کی قلت ہے پڑھنے والی کافی ساری ملت ہے میرے بعد دنیا زاکری کی جانی پہچانی شخصیات ممبر پہ جلوہ گار ہیں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا اپنے مختصر ٹائم کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکالنا چاہتا سہارا لیا ہے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ تغابن کی بسم اللہ سورہ تغابن کی اکایہ مقدسہ متاہرہ منورہ کا ارشاد ذات واجب ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُّورِ اللَّذِهِ انْزَلْنَا اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا اتنے عظیم سادات کی مجودگی میں میں ممبر پر کھڑا ہوکے نوکری کر رہا ہوں نام نابینوں بھی بھی دنیا جانتی اور پہچانتی ہے کہ کون کون سی ہستی اس وقت یہاں پہ جلوہ گار ہے اقبال بن کے نہیں حسین کا گدہ گر بن کے ازادار بن کے مئیلے سنیے گا اللہ کا حکم ہے اللہ کا آرڈر ہے اللہ کا عمر ہے جیسے اس کا حکم ہے نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو زکاة دو خمس دو جہاد کرو درود پڑھو لانت کرو تو کون سب بولنے بلدہ جس کا حقیدہ سہی سلاوت ہو ویسے ہی اللہ کا حکم ہے وَنُّورِ اللَّذِي أَنْزَلْنَمْ اس نور پر ایمان لاؤ جو نور نازل ہوا سیزادہ دعا چاہتا ہوں نور نازل ہوا ہے ویڈیو بن رہی ہے وہ اپنے لفظوں کا زامین ہو قیامت کس بہو تک نہیں پول سرات کے اگلی سائب تک بندے شیعت کا لباس پہن کے شیعت کو نقصان پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے پھر رہے ہیں کہ آلِ محمد پیدا ہوتے ہیں آلِ محمد کی پدائش ہوتی ہے آلِ محمد کی نلادت ہوتی ہے میں نے قرآن کی آیت پڑی ہے اب ملہ کا اپنا مزاج ہے وہ مانے نہ مانے لیکن عذروں میں قرآن یہ بات عذر منا شمس ہے کہ نور پیدا نہیں ہوتا نور نازل ہوتا یہ ہاتھ مہتاج نہ ہو عقیدہ کی وجہ سروں پہنے گوڑے نور پیدا نہیں ہو نور پیدا ہیڈری آپ نے شید توجہ نہیں کی چھوٹا سا بچہ ہے اور پوری طاقت سے کہہ رہا ہے نعرہ ہیڈری بندوں نے جواب نہیں دیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجلس میں کھڑے ہو کے جو نعرہ لگاتے ہیں حقیقت میں یہ مقصر کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہر مقصر سن لے بالغ ہونے کے بعد جو واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں ماں کی گود سے جو اوچب ہو اسے علی کی ولایت کہتے ہیں ایسے نہیں جس کی ماں نے اسے علی اور ولی اللہ پڑھ کے دودھ پلایا ہے ہاتھ منت کر کے نعرہ ہے حیدہ دی نور پیدا نہیں ہوتا زبان سے والے بندہ جس کا عقیدہ اسے ہی لعبت دیتا ہو نور پیدا نہیں ہوتا بابا سناشا دی نور نازل ہوتا ہے پیدا ہم ہوتے ہیں تو ہاتھ کھول دے میں اس پینڈ سے پہلی وری آیا مجلس سے پہلی وری نہیں آیا ہو سکتا ہے تیری میری پہلی ملاقات ہوئے پہلے میرے ہاتھ پلنے آنہ ہون کھول گئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے تھے میرے بانی کرنا ہاتھ کھول کے بیٹھنا خیرات ملتی ہے حسین کی مجلس میں نماز ہاتھ باند کے بندہ پڑے نماز کا ثواب نہیں ملتا مجلس میں خیرات کیسے میں ہاتھ باند کر کے نعرہ ہے دی نور پیدا نہیں ہوتا نور نازل ہوتا ہے جو بندہ آلِ محمد کے اوپر بیسے کرتا بھرتا ہے کہنی یہ پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اس بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے جیس علی کی تلوار نازل ہو ہوتا نہیں کسے بات کی سمجھ آئی ہے کسے نہیں شابان کا مہینہ ہے شابان کا نازل کا مہینہ ہے ایک نہیں کئی محمد نازل کا مہینہ قرآن بھی ہے نازل کا مہینہ شابان بھی ہے جو دریتوں سے انصاب قبلہ میں دعا چاہوں گا عزت ماب برادری اکبر مجھ سے کروڑ ہاتھ درجے بہتر پڑھنے والی شخصیت جناب قبلہ و کعبہ شوکت دا شوکت سبتشیف فرمائے ان سے بھی دعا چاہوں گا مولا کے جتنے ذاکرے پر خصوص ان سے سیدوں سے دعا چاہوں گا نازل کا مہینہ رمضان بھی ہے نازل کا مہینہ شابان بھی ہے لیکن دونوں مہینوں میں فرق ہے فرق یہ ہے رمضان میں قرآن آیا ہے شابان میں وارث ہے قرآن آیا ہے جسے سمجھ آئے اس کا ہاتھ ملد بنا چاہتے ہیں رمضان میں قرآن آیا ہے بسم اللہ بیو تک بیو تک یا علی بھی کہہ رہے ہیں پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے استاد مکرم شہید ملائے سرکار علامہ ناصر عباد صاحب کا جملہ ہی ہاتھ آگیا کیونکہ فرماتا ہے ہاتھ اٹھا گئے یا علی کہتا وہ ہے جسے علی خیرات دے تھا فرماتا ہے جسے علی خیرات دے اس کے نماز میں نہیں کھل سکتے مجلس میں کیسے کھاں سے ہاتھ ملد گر کے نارے ہیں مرحید لمزان میں قرآن آیا ہے شاوان میں پیر اسناسیہ جی وارث میں قرآن آیا ہے قرآن لا وارث نہیں قرآن کا کوئی وارث ہے سانڈ والا بھائی تھوڑی سی اگر مہنے تھوڑی سی اپنے سانڈ پر اور کر دے تاکہ میری مہنے زائنہ ہو امام حسین آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے عقید بلند ہے تو جملہ بھی وہ سنیں جو بلندیوں کی اخیر ہے قرآن لا وارث نہیں قرآن کا کوئی وارث ہے قرآن کا وارث کون ہے علف نامیم سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن کا مچھوڑ ہے قرآن کا وارث ہونے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے قرآن کا وارث ہونے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے ایک ہوتا ہے شیعہ اور ایک ہوتا ہے چندی پشتی شیعہ بسم اللہ میں سیداد جملہ پڑھ کے بتا کروں گا کہ یہاں پہ شیعہ کون ہے اور چندی پشتی شیعہ کون ہے میں ہوں شیعہ عطا حسین مہادر صاحب بھی ہیں شیعہ اب میں نے دیکھنا ہے چندی پشتی شیعہ کون ہے شناختی کار دیکھنے کی ضرورت نہیں جملہ پڑھوں گا بندوں کے چہروں کی تحریر بتائے نہیں کہ اس نے ماں کی کون سے علیہ علیہ اللہ پڑھائے قرآن لا وارث نہیں قرآن کا وارث ہونے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے اور وہاں جس سے ہر ہے ابو طالب کا جہاں پہلا بھی محمد شاہر آج یہ ہاتھ کسی کا مہت آج نہ ہو یہ ہاتھ کسی کا مہت آج نہ ہو پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد آخری بھی محمد وَقُلْ لَنَا مُحَمَّدَ بسم اللہ سارے بل کے ہاتھ لاؤں کے حیدری حیدری سارے کے سارے محمد سارے کے سارے محمد وَقُلْ لَنَا مُحَمَّدَ سادہ لفظوں میں کہوں کہ سنی بھائی بیٹھا تو اسے بھی پتا چل جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ قرآن کا وارث وہی ہے جو اہلِ بیعت سے ہے صحابی جتنی مرضی عبادت کر لے قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے مہارش نہیں ہوا توجہا جو بتا چھو کر کے بیٹھے ہو صحابی صحابی ہے اہلِ بیعت اہلِ بیعت جی 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 نہ بولیں آجے دکھی کوئی نہیں سینہ بنا علی کی ولایت میں گولی کھانے کے لیے علی ان والی انہ کے لیے بندہ گولی کھائے سہی عزت میں اضافہ ہو جاتا پوری طور جو چاہتا سارے والی کے ہاتھ کھانے ہیں سارے والی صحابی صحابی ہے اہلِ بیعت بڑا شوق ہے کچھ لوگوں کو صحابہ اور اہلِ بیعت کے مقام کو مکس کرنے کا جی کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے سب کوئی فرق نہیں ہے صحابی جیسے صحابی جیسے بندے آج کال بھی کہتے پھٹے دی سید میں اور غیر سید میں کوئی فرق نہیں جو غیر سید کو سید کے برابر سمجھے وہ لانتی ہے اگلی گالیں سوڑ کے ہر بندہ نہ بولے گال سچی ہے جیڑا ملانتی نامنے اوہی لانتی ہے دو دو ٹکے کے پندے یہاں سے سٹیپ اٹھاتے ہیں جی سید میں اور غیر سید میں کوئی فرق نہیں پھر آگے بڑھتے 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 بادعقیدگی کی وجہ سے آلِ محمد کو صحابہ کو برابر کہلا دیتے ہیں صحابی کا اپنا مقام ہے آلِ محمد کا اپنا مقام ہے اللہ نے مہینے ایک جیسے نہیں رکھے پندے ایک جیسے کیسے ہوگئے مہینے ہیں بارا محرم سفر جیسا نہیں سفر ربی اللہ بل جیسا نہیں ربی اللہ بل ربی الثانی جیسا نہیں ربی الثانی جباتی اللہ بل جیسا نہیں جباتی اللہ بل جباتی ثانی جیسا نہیں رجب شابان جیسا نہیں شابان رمضان جیسا نہیں یہ بارا مہینے ہیں اللہ کے اس بارا مہینوں میں شابان رمضان کے برابر نہیں ہو سکتا آلِ سفیان آلِ عمران کے بیسے برابر آس احساس 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 ORA sahabی sahabی ہے اہل bayoning حال امن م � دنیا اہلِ بیت کے مقام کو سمجھ جاتی مان لیتی ماں صحابی کے دربار نہ جاتی بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی بس ختم میری گفتگو جی لاکھ بار کہنے کے لیے تیار سید کا حکم ہے پھر کہہ رہا ہوں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں صرف وہ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو علی کو مانتے ہیں سوچتے نہیں دنیا علی ونولی اللہ پڑھ لیتی ماں صحابی کے دربار نہ جاتی کھائے کہنے والوں کو مولا سلام لکھیں پیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی چاند جوان چپ کر کے بیٹھے ہیں انہوں نے بھائی جن ہائے نہیں کہا شاید انہیں اس دکھ کا پتہ نہیں نا جو دکھ میں مر رہا ہوں آل محمد کے مسائب میں سے سناس شاہ جی سب سے بڑی دکھ والی داستان تو گرشاہ جی یہی ہے ماں چار گھینٹے کھڑی رہی جسے شرم آئے میں شاکٹ کے باہر چل رہا ہوں ترلا کر کے میں نے ہائے کہلوانہ نہیں ترسے ماں چار گھینٹے کھڑی رہی بیٹی کئی گھینٹے کھڑی دیں نمبر شپیر پہ کھڑا ہوں بندے وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو عزل سے جانتے ہیں جو میری اقتدائی زاکری کے دوا ہے میں جب سنی تھا یہی پڑھتا تھا یہی سنتا تھا لیکن جب میں نے شیعہ ہوا نا مدھابِ آلِ محمد علیہ و علی اللہ میں نے پڑھا میں نے مطالعہ کیا پھر میں سے نتیجہ پہ پہنچا زاکر شاہ تمہارے ڈر کی وجہ سے صحیح روایت نہیں پڑھتے حقیقت یہ ہے کہ ماں کئی گھینٹے کھڑی نہیں بیٹی کئی دن کھڑی نہیں جسے شرم آئے بے شکہ آئے نہ کرے جس کا سینہ آمد ہے سین کی وہ ماتم ضرور کرے گا بیٹا روانان محمد شکر بناو ماں کئی گھینٹے کھڑی نہیں بیٹی کئی دن کھڑی نہیں ماں صحابی کے دروار بیٹی شرابی کے دروار ماں بھی دروار نہیں میں دروار 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 کہہ رہا ہوں چند بچے چھوک کر کے باتھے انہیں سمجھ کی آری میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سمجھ رہے جیسے یہاں دروار ہوتے ہیں بیٹا یہ دروار نہیں محمد کی بیٹی صحابی کی عدالت نہیں علی کی بیٹی شرابی کی کچھ ہریں نہیں اس دوکھ کا پتہ سیدوں کو ہے یہ لاہور کا شہشن جد تھا اب پاس قازمی اس کا نام تھا صبح صبح عدالت میں آیا کرسی پہ بیٹھا منچی نے آواز دی زینب حاضر ہا ماتم گرا جو سید میں اٹھایا جد نے کرسی چھوڑی رو دوہ باہر گیا بندوں نے بابو سے پکڑ لیا اس نے کہا میں مر جاؤں گا میری حیرت گوارہ نہیں کرتی زینب گڑیاں بہن گا خدم خدم پہ چرا غیسے جلا رہی ہے علی کی بیٹی خدم خدم پہ چرا غیسے جلا رہی ہے علی کی بیٹی یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھاگی ہے علی کی بیٹی حضرت عزیبکار یہ تھے حضرت علامہ حامد غزا سلطانی صاحب اور اب کی سماعتوں کی نظر ایک ایسی حواظ جنے جا رہی ہیں کہ اس کا چرچہ ملک کی طور پر طول و عرض میں آن ہے شہنچائے ذکرِ مسائب کاریور کا سائد جنابِ زاکر عطا حسن مہادر صاحب اور ان کے بعد شاہرِ آلِ عمران جنابِ شوکت رضا شوکت صاحب جنابِ عطا حسن مہادر صاحب محمدِ عطا حسن محمد 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 وعلا محمد محمد اللہ حسن محمد محمد عرظیم احسن محمد اللہ حسن محمد اللہ علیہ 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 اللہ 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 اللہ